ہزاروں سٹورنٹس کا یہ سوال ہزاروں سٹورنٹس کا یہ پروبلم کہ سر سیکنڈے میتھمیٹکس میں یہاں تو سیپلی آ جائے گی یہاں نمبر کام آئیں گے اس کا اثر حل بتا دیں کیا کیا چیزیں ہیں کن کن چیزوں کو اگر ہم کریں تو ہمارے زیادہ مارکس آ جائیں یہاں پھر جو ہماری سیپلی ہے وہ کلیر ہو جائے یہاں ہماری جو ہے جو بھی پروبلمز ہیں ان کو سول ہو جائیں یہ ہر سال بچوں کا پروبلم ہوتا ہے اور 90% اگر دیکھا جائے سیکنڈے کے اندر سیپلی والے سٹورنٹس تو ان میں زیادہ تر بچے میتھ والی ہوتے ہیں کیونکہ ان بچوں کو جو میتھ کا سبجیکٹ ہے تھوڑا سا ٹاف لگتا ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ سیکنڈے میتھمیٹکس کی اس ویڈیو کی آٹلائن کے اندر یہ تمام چیزیں ڈسکس کروں گا میں ویڈیو کو سٹارٹ کر چکا ہوں اس کا نہیں پتا مجھے کتنی اس کی لندھ ہوگی لیکن میں آپ سب کے ساتھ اس کا ونڈے پلان مینز ونڈے پلان مینز کہ وہ تمام چیزیں جو ایک سٹورنٹ کو پتا ہونی چاہیے سیکنڈے میتھمیٹکس کی جو ہے پیپریشن کے وقت تو وہ میں تمام چیزیں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ سب کے ساتھ ونڈے پلان ڈسکس کروں گا اس کے بعد پیڑنگ سکیم کو دیکھیں گے میں آپ کو ایم سی کیوز بتاؤں گا اس کے بعد گیس پیپر بھی بتاؤں گا ٹیسٹ سیریز بھی بتاؤں گا تو یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کے لیانے تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے جو سٹورنٹ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو چک کر سکتے ہیں ہماری ونڈے پلان کی سیریز آرڈی چلے رہی ہے اور ہزاروں سٹورنٹز ہمارے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں جن کا ڈیلی بیس پیس میں ساتھا ہے ہر سبجیکٹ کا اپلوڈ کریں تو یہ ہمارا ویڈیو کی آؤٹلائن ہے ٹارگٹ ہمارا کیا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم بچے کیسے ایزلی پاس کر سکتے ہیں سیکنڈین میتھمیٹکس کو یا وہ سٹورنٹ جو نائنٹی پلانس مارکس لینے چاہتے ہیں ان کی کیا سٹیٹیجی ہوئی چاہیے تو میں تمام چیزیں آپ سب کے ساتھ آج دسکس کرنے لگاؤں تو پہلے میں نائنٹی پلانس سٹورنٹس یا کوئی بھی سٹورنٹس جس کی تھوڑی بہت تیاری ہے یا رویئن کرنا چاہتا ہے یا اس کا پری بورڈ ہے یا فائنل ایکزامن جو بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ ہے سکسٹی والا اب اس کے ایٹی فائر مارکس کیسے آئیں گے یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کے لئے آسان ہو جائیں گے تو میں وہ تمام چیزیں ڈسکس کروں گا کہ جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا وہ تمام کی تمام سوالات کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں آؤٹلائن آپ سب کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پیرنگ دکھاتا ہوں یہ پیرنگ ہم ڈسکس ساری کے ساری کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایمچی کیوز ہیں سولڈ وہ بھی ہم سارے کے سارے سٹورنٹس دیکھیں گے اس کو ایمچی کیوز کو اس کے بعد یہ آپ کی چیپٹر وائز جو ہے ٹیسٹ سیریز ہے جس کو یہ ٹیسٹ آتے ہیں اس کا مطلب اس کا پیپر ایڈی ہے وہ ہنڈمی سنڈر لینے کے لئے بلکل تیار ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس گیس پیپر ہے اور جو گیس پیپر ہے وہ ایکسسائز وائز ہے یہ تمام چیزیں آج میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا ویڈیو کی لینڈ تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور اس لئے جب اتنی زیادہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو ویڈیو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانچ منٹ کی ہیں سات منٹ کی بنیں لیکن یہ کہ جو بچا اس ویڈیو کو ٹوٹل دیکھے گا کمنٹ بوکس اپن ہوگا آپ خود بتا سکتے ہیں اس کمنٹ بوکس میں کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہوا ہے یا اس کا فائدہ ہوا ہے تو آپ ٹائم کے بارے میں خود بتا سکتے ہیں کمنٹ بوکس کے اندر انشاءاللہ میں یہ آپ بولنے کی سپیڈ چک کریں گے اور آپ خود بتائیں گے کہ سان نے ہمارا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہیں کیا ہمیں بہت کو سیکھنے کو ملائے ٹھیک ہے سٹورنٹس اچھا جی سب سے پہلے ہم پیرنگ کو دیکھتے ہیں پیرنگ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ماتھیمیٹکس کی یہ آپ سب بچے کنفرم کرنے چاہے جس سال مرضی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پانچ سال بعد دیکھیں دس سال بعد دیکھیں آج دیکھیں کل دیکھیں تو جو بھی یہ پیرنگ چینج نہیں ہوتی پیرنگ یہی رہتی ہے اس میں ایم سی کیوں جو ہیں وہ اس لئے سات چپٹر ہیں کس میں سے دو کس میں سے تین کر کے ہم نے بیس پورے کرنے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں باقی ٹیچرز کے ساتھ طرح نہیں ہوں کہ پیپر لیک ہو گیا اس کو دیکھ لو یہ گیس ہے اس کو کر لو میں ایسا بلکل نہیں کرتا میں بچوں کو جینئر چیز بتانی ہوتی ہے جن سے بچوں کو واقعہ ہی فائدہ ہو تو اس وقت میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں اس لئے ویوز کام آئے زیادہ ہیں وہ چیز دپینڈ نہیں کرتی لیکن جو ویلی آف کونٹینٹ ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس آپ کو ملے گا تو چپٹر ٹو میں سے ایک اور تین ایک اور دو چپٹر وان اور ٹو آنا ہے قیشن نمبر ٹو جو ہے نا آپ کا وان اور ٹو میں سے آنا ہے جس کو ٹو نہیں آتا پہلا شورٹ قیشن جو کمپلیٹ ہے نہیں ہوگا قیشن نمبر ٹری اس کے طرف چلے جائیں جس کو ٹری نہیں آتا اس کا کمپلیٹ نہیں ہوگا میں سارا ڈسکس کرنے لگا ہوں میں اس کا سلوشن بھی آپ سب کو بتاؤں گا پیرنگ ڈسکس کرنے کا مقصر ہے جب ہم نے پورا پلان کو لے کے چلنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی سکپ نہیں کرنا اپنے ویڈیو کو قیشن نمبر ٹری کی بات کی جائے اس میں تین چپٹرز ہیں ٹوٹل بک کے اندر ہے یا ہمارے پاس چار چپٹرز تو ان سات چپٹرز ہیں ان سات چپٹرز کو ہم نے اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ تین شورٹ قیشن پورے ہو جائیں ایک دو اور یہ تین تو ہم نے ایک دو اور یہ تین شورٹ قیشن اپنے پورے کرنے ہیں ان سات چپٹرز کو کسی میں دو دو چپٹرز ہے کسی میں تین ہے تو یہ ہمارے short question ہوگئے long question کی بات کیجئے پہلے دوسرے میں سے پہلے long آتا ہے تیسرے چوتھے میں سے دوسرا ساتھویں جو long question ہے وہ تیسرے پانچویں میں سے مطلب تیسرے اب دو دفعہ آ چکا ہے اس کے بعد چوتھا پہلے بھی آ گیا تھا اب تیسرے long question میں بھی چوتھا دوبارہ آ گیا چھٹا اور چھٹا وہ چھٹا بھی دو دفعہ آ گیا مطلب دوسرا تیسرا اور چھٹا میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ یہ دو دفعہ آ رہے ہیں long question ان کے دو دفعہ آ رہے ہیں کس کس کے تیسرا چوتھا اور چھٹا کیونکہ سات چپٹرز ہیں نا تو ان سات چپٹرز سے ہم نے بنانے ہیں دس long questions تو یہ جو چپٹرز ہیں نا ان میں سے ہر پارٹ کے دو long آ رہے ہیں ٹھیک ہے دو long questions آ رہے ہیں تو آپ بچوں کے اس چیز کی سمجھ تو آ گیا ہوگی کہ ان چپٹرز تیسرا بھی دو دفعہ آیا ہے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیسرا جو ہے وہ آپ کا کیا ہے دو ایک دفعہ یہاں آیا ہے ایک دفعہ یہاں پھر چوتھا چپٹر جو ہے آپ کا four chapter وہ یہ ہے اور یہ چھٹا آپ کا چل رہے ہیں اس کے بغیر ہمارے long questions پورے نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ کی pairing تھی اب ہم نے اس میں سے کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے ویڈیو کا مقصد ہے وہ 90 plus marks کا ہے 90 plus marks کا جو ہے ہمارا وہ focus ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے جو ہمارے پاس short questions ہیں ان کی ایم سی گوز کا اچھا بہت ایم سی گوز کو آپ discuss نہیں کر رہے تو ایم سی گوز کا حالی صرف اور صرف یہ فائل ہے اب اس ایم سی گوز سیکنڈر کے ایسے ہی نہیں ہیں بیٹا کہ پانچ کر لو دس کر لو جیسے باقی یوٹیوبرز کرتے ہیں پندرہ کر لو یہ بیس کر لو یہ پیپر میں ایم سی گوز اگر سرا جھوٹ ہوتا ہے فروڈ ہوتا ہے کچھ ایسا نہیں ہوتا آپ کی practice سے بھئی ایم سی گوز پھیڑی ہوتے ہیں مجھے پتا ہے ان کے نائنٹی جو میں مارکس نہیں آتے ان کے سیونٹی سیونٹی فائیو یا ایٹی آتے ہیں اس سے وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ان کے ایم سی گوز غلط ہوتے ہیں اس چیز کا مجھے پہلے سے اندازہ ہے میں نے توپرز کو پرہایا ہوا ہے تو ایم سی گوز کا ایک ہی الہ ٹھال ہے وہ یہ فائل ہے اب اس فائل کے اندر کتنہائیں ایم سی گوز وہ ہم چک کر لیتے ہیں اس فائل کے اندر ایم سی گوز ہیں آپ کے 2.70 ٹھیک ہے جی 2.70 ایم سی گوز ہیں جو سٹونڈ یہ والے ایم سی گوز کر لے گے انشاءاللہ پیپر کے اندر سارے کے سارے ایم سی گوز یہاں سے آنے کتنا ٹائم لے گے گا اس ایم سی گوز کو کرنے میں کے کوڈنگ جو ہے آپ کا سولور کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایم سی گیوز جو ہے میں اس کو بتا دیگئے اب کیسے کرنے ایم سی گیوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے ملنے ہے کیسے آپ ان ایم سی گیوز کو دیار کر سکتے ہیں فائل کہاں ملے گی پہلے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں سارا سلوشن آپ کو ملے گا اس کے بعد اگر ہم نیکس چلتے ہیں شورٹ کیسٹنز کی طرف تو میرے پاس گیس پیپر ہے فرسٹ آف آل تو اگر دیکھا جائے نا پیڑنگ کو تو پیڑنگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چپٹر وان انتہائی آسان ہے جس بچے کو بلکل بھی نہیں آتا زیرو چپٹر وان آتا ہے نا وہ بھی بچہ دو کے انٹیک اندر چپٹر وان کمپلیٹ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو لیکن ایسا سٹرون تو کوئی بھی نہیں ہوتا جس کو بلکل نہ آتا ہو سب بچوں کو پہلے سے ثورہ بہت چپٹرز آتے ہوتے ہیں آپ نے چپٹر وان کا کوئی بھی ایک بھی شورٹ کرسٹن نہیں چھوڑنا آپ یوٹیوب پہ کسی کے لیکچرز لے لیں میں نے بھی انشاءاللہ میہت کے لیکچرز سٹارٹ کرنے ہیں اور ہو سکتا جب آپ ویڈیو یہ دیکھیں تب تک سٹارٹ ہو چکے ہوں لیکن انشاءاللہ جلد ہی میں ویڈیوز کو ریکوڈ کروں گا میہتیمیٹکس کے لیکچرز اپلوڈ کروں گا سب کلاسز کے بہرحال چپٹر وان میں سے تین شورٹ آنے آپ اچھے سے کر سکتے ہیں چپٹر ٹو تھوڑا سا ٹاف ہے بچوں کو نہیں آتا اور اس میں سے نو شورٹ آنے ٹھیک ہے نو تین بارہ لیکن بارہ میں سے کرنے کتنے آٹھ اگر آپ اس کی پہلی چار پانچ چھے اگر کر لیتے ہیں آپ ایکسرسائزز تو آپ کے جو آٹھ شورٹ کرنے پورے ہو جائیں گے ان میں سے نو آنے آپ کو چاہیے پانچ تو پانچ آپ پورا کرنے کے لیے پہلی چھے ساتھ ایکسرسائزز اگر کر لیتے ہیں صرف شورٹ کے لیے آپ نے اس کا لونگ نہیں کرنا آپ نے صرف شورٹ ہی کرنے تو پھر آپ پانچ چھے کر لیں ایکسرسز بہت ہیں ان میں سے آپ کے پانچ شورٹ کرشن آ جائیں گے اور آپ کے آٹھ پورے ہو جائیں گے اب چپ کرشن نمی ثریقی طرف چلے جائیں تو پہلے میں نائنٹی کا چپٹر نمی نائن انتہائی ٹاف ہے بہت زیادہ مشکل ہے ہاں جن بچوں کو نہیں آتا اب وہ نہیں کر سکتے ایک دو دنوں میں ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ کوشش کریں فوکس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں یہ بھی ایک چپٹر جو ایک دن میں ہو سکتا ہے ایک دن میں نہیں یہ ایک گینٹوں میں ہو سکتا ہے یہ زیادہ ٹاف نہیں ہے اگر اس کے صرف آپ نے شورٹ کرنے ہے تو میں آپ کو گیس بتاتا ہوں چپٹر ٹو کا بھی چپٹر ٹھری کا بھی یہ ایکسرسائز وائز گیس ہے دیکھیں وان پنڈ وان میں سے یہ سارے ایم سی کیوز آنے ہیں جو ایمپورٹن ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے وان پنڈ وان ایکسرائز میں سے یہ شورٹ آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا جنہوں نے صرف پاس ہونا ہے ففٹی سیونٹی سکسٹی نمبر لینے سو میں سے تو وہ یہ گیس کر لے جنہوں نے نشان لگانے ہیں وہ ساتھ ساتھ نشان لگا لے اب آگیا جو وان پنڈ ٹو ایکسرائز یہ ایم سی کیوز ہیں اس کے ٹھیک ہے جو بار بار پی ٹو میں ہے اس کے بعد یہ شورٹ کئیشن ہے اس کے جو بار بار آتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا لونگ کئیشن ہے وان پنڈ ٹو میں سے اگر آتا ہے تو وان پنڈ ٹھری یہ ہے ایم سی کیوز اور یہ اس کے شورٹ کئیشن وان پنڈ ٹھری کے جنہوں نے صرف پاس ہونا ہے یا جنہوں نے صرف نمبر لینے ہیں اس کے بعد یہ اس کے لونگ کئیشن ہے وان پنڈ ٹو بھی ایسی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے لونگ قیشن چپٹر آپ کا ختم ہو گیا پانچ منٹ میں اگلے پانچ منٹ میں یہ پورا گیس ختم ہو جنہا جن بچوں نے نشان لگا رہے ہیں نشان لگا رہے ہیں جنہوں سکین شورٹ لے ٹوپنڈ وان ہے آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز ہیں اور یہ آپ کے پاس اس کے شورٹ قیشن ہے ٹوپنڈ وان کے اور یہ لونگ قیشن آپ کا آتا ہے جو بار بار پی ٹو ہے ٹوپنڈ ٹو یہ ہی ایم سی کیوز بار بار پی ٹو ہے اور یہ اس کے شورٹ ہیں اور یہ ٹوپنڈ تھری یہ سارے کے سارے آپ کے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے پاس اس کے شورٹ قیشن ہیں جو بار بار پی ٹو ہیں اس کے بعد لونگ قیشنز اچھا ایک چیز اور میں نے آپ کو میتھ میں بتانی تھی کہ میتھ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ جو ہیں وہ اگر آپ کو یہ قیشن کرنا آگئے جیسے یہ قیشن ہے تو یقین کریں اس طرح کہ کافی ذرا قیشنز ہیں آپ سارے پھر کر سکیں گے لیکن اگر آپ نے صرف تکہ لگانا ہے تکہ والا کام کرنا ہے کہ کر لیتا ہوں یہ چار پانچ سوال مجھ سے نہیں پینتیس چالیس سوال تو پھر آپ یہ چار پانچ کر لو ہو سکتا ہے ان میں سے آجائے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پیٹ ہوئے ہیں بار بار تو آپ یہ کر سکتے ہیں لونگ قیشن میں سے یہ آئے گا ٹوپنڈ فور ہے یہ والا ہے اس میں ایک شورٹ قیشنز یہ ہے دیکھیں یہ گیس نہیں ہے آپ اس چیز کو جو بندہ یہ کہتا ہے یہ کر لو یہ آئے گا پیپر میں وہ غلط بات ہے میں آپ کو موسٹ ریپیٹڈ قیشنز کا بتا رہا ہوں وہ فائر میں نے کوئی بنا آکے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ قیشنز جو ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ آئے یا ان میں سے سارے آجائیں نہیں اوویسلی پوسیبلیٹی ہے اوویسلی پوسیبلیٹی ہے کوئی بھی نہ آئے ہو سکتا ہے آپ کے سارے کے سارے یہاں سے آجیں تو پوسیبلیٹی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پھر یہ والا شورٹ قیشنز کر لیں لیکن اگر میں یہاں پر یہ کہنا شروع کر دوں جھوٹ بول کے کہ یہ کر لو پیپر میں آئے گا یہی گیس ہے تو ایسا جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں سب فیک ہیں سب جھوٹ بولنے اگر ان کے پاس انفرمیشن ہو تو میرے پاس بھی ضرور ہو میں آپ کو پلان دیا سکتا ہوں کہ آپ اس طرح کے سو قیشنز کو کر سکتے ہیں نشان لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ 2.4 کے لونگ قیشنز تھے دو اس کے بعد 2.5 ہے تو یہ اس کے شورٹ ہیں یہ اس کے لونگ ہے اس کے بعد 2.6 دیکھ لیں یا اس کے شورٹ اور 2.7 ٹھیک ہے یہ اس کے لونگ قیشنز یہ اس کے شورٹ قیشنز یہ میکلین سیریز وارے شورٹ قیشن ٹیلر سیریز اور یہ لونگ قیشنز ٹھیک ہے جی 2.9 اس کے بعد 2.10 صرف شورٹ قیشن اور یہ وارے لونگ قیشن 3.1 3.2 ٹھیک ہے جی یہ شورٹ قیشنز اور یہ میکلین سیریز اب چھرے بچے چاک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ جنہوں انشان لگا انشان لگا جنہوں سکین شور لینا سکین شور لینا ویڈیو روگ روگ کے دیکھنا وہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہے 3.3 کے لونگ قیشن جو ریپیٹ ہوئے ہیں کچھ نہ کرنے سے بہتر آپ یہ کر لیں 3.4 ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں 3.5 3.6 یہ شورٹ قیشنز سارے کے سارے اور یہ لونگ قیشنز 3.7 ایم سی کیوز ہوگے یہ شورٹ اور یہ لونگ 3.8 یہ شورٹ اور یہ لونگ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے 4.5 یہ شورٹ آ رہے ہیں اس کے یہ لونگ ہیں یہ شورٹ ہیں یہ لونگ ہیں اور یہ آپ کے شورٹ ایم سی کیوز یہ شورٹ قیشنز اور یہ لونگ قیشنز ٹھیک ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز ہے یہ شورٹ قیشنز تو آپ ساتھ سنشان لگا سکتے ہیں لونگ قیشنز تو آپ سارے ان قیشنز کر سکتے ہیں ابھی ہم پیڑنگ کو بھی دیکھیں گے پیڑنگ کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہمیں کرنا چاہیے نیکسٹ کون کون سے چپٹر 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 نور فائیو تو سارے بچے کریں نا وان نور فائیو تو مسٹ کریں نا وہ ہم دیکھیں گے پاس کیسے ہونے اس کا بھی سارا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ پہلے اس فائل کو سارے بچے دیکھ لیں یہ شورٹ قیشنز ٹھیک ہے اس میں ڈیفائنز بھی آتی ہیں اس کے بعد فائیو پنٹ تھری میں سے لونگ قیشن ہاتا شورٹ کوئی بھی نہیں ہاتا تو یہ آپ کے سامنے آگیا فائیو سکس پنٹ ون سکس پنٹ ٹو لونگ قیشن سکس پنٹ فور شورٹ اور یہ لونگ اس کے بعد یہ آپ کے پاس آگیا لونگ کیشن فائیو سکس پنٹ سیون سکس پنٹ ایٹ سکس پونٹ نائن سکس sent پر ون یا اخری چپٹر آپ کا شروع ہوگیا شورٹ کشن اور یہ لونگ کشن سان پر دو یہ شورٹ اور یہ لونگ شورٹ یہ لوگ سان پر شورٹ اور یہ سات چیز تہ اور آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ وہ چپٹر قیشن جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اب یہ جب بھی آپ پہلے چپٹر کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ ٹیسٹ اپنا ضرور دیں اچھا میں نے گیس پیپ پر آپ سب کو بتا دیا ہوئے امپورنٹ شورٹ قیشن بتا دیا ہوئے اب ہم ذرا پیرنگ طرف جاتے ہیں پیرنگ کو چک کرتے ہیں تو اگر ہم اس قیشن وان ہمارا ہوگیا تھا شورٹو والا ہم دیکھا تھا کہ تھری کیے بغیر ہمارا نہیں کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگین اس کا بھی یہی میتھڈ ہے کہ پہلے اس کے چار یا پانچ اقسائز کر لو وہاں سے آ جائیں گے آپ کے چھے یا پانچ پانچ اور تین آٹھ آپ کے پورے ہو جائیں گے سارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے صرف شورٹ ہی کرنے تو جب آپ نے شورٹ ہی کرنے تو پھر آپ کو لونگ لونگ قیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے چھیک ہے نا آپ صرف شورٹ کر لو اس کے بعد کیونکہ ان کے لونگ بہت زیادہ بنتے ہیں چپٹر ٹو اور ٹھری کے لونگ بہت زیادہ تو آپ نے شورٹ ہی کرو گے تو وہ بہت کم بنیں گے بہت ہی کم جو قیشن رسے ہوتے ہیں جو شورٹ کے لئے ہوتے ہیں فور ہے مست کریں سارے بچے سکپ کر دیں بلکل نہ کریں کیونکہ اس کے بغیر بھی ہمارے جو ہے نو شورٹ پورے ہو رہے ہیں لونگ قیشن کی بات کی جائے سارے بچے گوھر سے دیکھ لو یہ وارا پارٹ آپ نے ضرور کرنا ہے میں یہاں آپ کو جو انا لکھ کے بتا دیتا ہوں سٹرونٹس کو کہ بیٹا اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے یہ وارا جو پارٹ ہے نا آپ کا یہ مست ہے قیشن نمبر 5 اس کے بعد یہ وارا جو ہے آپ نے نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ اس میں 4 وارا آ رہا ہے اب 4 وارا بھی لیند تھی ہے اور جو 3 وارا وہ بھی لیند تھی ہے یہ وارا آپ نے کرنا ہے دو پارٹ آپ کیوں گے 3.6 سے 3.8 اور سارے میں 5 کیونکہ یہ 5 وارا کیا ایزی ہے ادھر سے کون سا ایزی تھا تو اگر آپ صرف 1 وارا کریں 2 وارا نہ کریں تو 5 نمبر اس کے بعد اگر یہاں سے آپ 3 وارا نہ کریں 5 وارا کریں تو کتنے نمبر 5 نمبر کیونکہ وہ ایزی ہے اس کے بعد اگر نیکس جاتے ہیں ہم نیچے تو یہ وارا ہم نے نہیں کرنا اگر ہمیں پارٹ چیئے تو ہم پارٹ کر لیں گے یہ وارا 6.4 سے 6.9 تو یہاں سے بھی ہمیں کتنے ملکے 5 نمبر اب دیکھیں گور سے یہ ہم نے لے لیے 5 نمبر یہ ہمیں نہیں آتا اچھے بچوں نے تو وہ بھی کرنا ہی ہے یہ بھی ہمارے کتنے آگے 5 نمبر یہ ہمیں نہیں آتا اور یہاں سے بھی ہمارے کتنے آگے 15 نمبر آپ کیے ہوگی ہم نے کس کس کو کیا بھی پہلے کو اس کے بعد میں نے کیا ہے پانچوے کو اس کے بعد میں نے کس کو کیا ہے اب اس کے ساتھے آپ صرف چوتھے کے شورٹ ملا لیں یقین کریں آپ زیادہ نمبر لے لیں گے کیسے ابھی ہم نے ان تین چپٹرز کو ایک پانچ اور ساتھ ان کے لونگ کی ہیں کیونکہ ساتھ بہت زیادہ آسان ہے پانچ انتہائی سان ہے ایک بہت زیادہ آسان ہے پندرہ نمبر تو مارے یہ ہوگی ساتھ میں ہم نے چوتھے ان کے جب شورٹ لونگ کرنے تو ہم نے ساتھ میں شورٹ بھی کر لیں چلو ان کے شورٹ گین لیتے ہیں تین پانچ تین اور تین چھ چھ اور پانچ گیارہ اب ہم چوتھے بھی ساتھ اگر آپ ڈال لیتے ہیں چوتھے کے ہم نے شورٹ کوئیشن صرف کرنے تو گیارہ اور ساتھ مارا یہاں سے ہو جائے گا قویشن فور کے چار یہ پندرہ تو پندرہ آپ کے شورٹ ہو رہے ہیں ان چار چپٹرز کرنے سے اب یہ چار چپٹر کیسے ہیں کہ یہ دو دو کے انٹی میں کمپلیٹ ہونے والے چپٹر ہیں سیون چپٹر انتہائی سان ہے جو ایکسسائز شروع کرو کہ سیم ٹو سیم ساری ایکسسائز ہے پانچوہ انتہائی سان ہے دو گھنٹے میں ہو جائے گا پیلا والا بھی ہو جائے گا چوتھا بھی ہو جائے گا اگر آپ لونگ بھی کرو تو پھر بھی ہو جائے گا شورٹ کرو تو پھر بھی ہو جائے گا تو پندرہ ہمارے شورٹ یہ بن رہے ہیں اگر پندرہ شورٹ کی بات کی جائے تو پندرہ کو ملٹیپیٹ کرتے ہیں اگر ٹو سے تو تھرٹی مارکس تمہارے یہ آگے تھرٹی مارکس یہ ہمارے ہو گئے اور پندرہ نمبر کے ہم نے کیا کی ہیں پندرہ نمبر کے ہم نے کی ہیں لونگ قیشنز ٹھیک ہے ابھی ہم دوبارہ گن لیتے ہیں پانچ ہمارے شوٹ یہ چار یہ نو نو اور تین بارہ بارہ اور تین پندرہ تو ہمارے تیس نمبر کے یہ ہو گئے پندرہ نمبر کے ہمارے ہو گئے لونگ قیشنز تو یہ آپ کے فورٹی فائی مارکس بن رہے ہیں ہنڈر میں سے اب ایم سی کیوز کی بات کی جائے تو ایم سی کیوز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہاں سے کرنے کہ ایم سی کیوز میں آپ کو فائل مل جائے گی بہت سیمپل حرفات میں بات کیجئے کہ اگر آپ نے صرف پاس ہونا ہے تو آپ پاس ہونے کے لئے جیسے میں نے آپ کو آٹلائن میں بتایا تھا ویڈیو کے پاس ہونے کے لئے صرف اور صرف آپ کو کیا کرنا پڑے گا چپٹر نمبر ون فور فائی ور سیون یہ کرنا پڑے گا ان کے کرنے سے آپ پاس ہو جاؤ گے اب چپٹر ٹو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انتہا یہ سان ہے کرنے آپ کر سکتے ہیں ون تو پہلے سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہونا اب ٹو بھی کر سکتے ہیں یار اگر آپ کے پاس تین چار دن ہیں جب بھی ویڈیو دیکھیں آپ کے پاس کونسا ایک ہی دن ہے تین چار پانچ دن ہیں تو آپ چپٹر نمبر ٹو کو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہاں ہم نے فور کو سکپ کر دیا تھا جب آپ نے فور کے شو چلے رہنے دے فور رہنے دے گو کہ ہم اس کو ڈالیں رہے ہم نے یہاں پر اس کو کر لیا ہے بہرحال آپ اس طریقے سے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ نے پاس ہونے آپ لوگوں نے نمبر زیادہ لینے اور تین پیر آپ کے ساتھ ہمیں بتا دیں سان والے تین پیر پہلا پیر آپ کا پانچوہ ہے پانچوہ کرشن نمبر فائیو ہے دوسرا پیر آپ کا کرشن نمبر سیمن والا ہے اور تیسرا آپ کا پیر ہے نائن والا کیونکہ یہ آسان ہے ٹھیک ہے پہلا ساتوہ اور نوہ اب یہ والے بھی میں پریفر کرتا ہوتا ہوں یہ والا پیر بھی کیونکہ اس میں 4.1 سے 4.3 آسان ہے 3.1 سے 3.5 تھو رہا سا تاف ہے لیکن یہ آسان لیکن اس سے بھی آسان کیا ہے یہ والا پارٹ تو آپ پارٹ کونسا کر لیں پانچوہ ساتوہ اور نوہ اب جس بھی چپٹر کو آپ ریڈی کریں بک سے کر لیں ہیلپن بک سے کر لیں جہاں سے مرضی کریں آپ نے اس کا یہ ٹیسٹ دینا ہے چپٹر وائز ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ چپٹر وائز ٹیسٹ ہوا ہا چپٹر کتنے مارکس کا ہے ہنڈر مارکس کا ہے یہ میری سب کو ٹیپ پہ جتنے سٹرونٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہیں آ کچھ بھی نہ آپ کریں تو 1 4 7 اور 5 ان کے شورٹ اور لونگ کل لیں اگر کیونکہ دو دو کے انٹیم آپ کا یہ چپٹر ہو جانا ہے بعد میں آپ یہ ٹیسٹ سیریز دے لیں یہ اپنے آپ کو اپنے مارکس Home ٹیسٹ کے سارے قیسن چک کریں اس کے دو سے مجھے وہاں تیسٹ دیوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چک کرو چپٹر نمبر فور یا کوئی بھی چپٹر آپ تاہنے یقین کردے جس ٹیسٹ سیریز ہی نا اس کے ٹیسٹ سیریز ہی پکڑے ہے یہ پورے کا پورے ہر بک ہر چپٹر کی ہے بچے آپ سکینر اشوٹ بھی لے سکتے ہو باہر میں آپ ایسے آپ کو بتاوی جاتا ہوں کہ یہ فائر آپ کہاں سے ملے گی لیکن آپ سکرین شوٹ بھی سال لے سکتے ہو اب یہ آپ کے سامنے جائے کہ جس بچے کو یہ سارے ٹیسٹ سیریز آتی ہیں نا توپرسرون کا یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ سارے ہمیں بتائیں کہ ہم نمبر زیادہ کیسے لیں تو آپ ان کے سامنے یہ سلوشن ہے کہ آپ اگر ان ویڈیوز اس کو دیکھ لیتے ہیں اس ٹیسٹ سیریز کو دے لیتے ہیں تو آپ کو مسئلہ لے گی چپٹر نمبر فور آئیے جس کو یہ سارے کوئشن آتے ہیں سمجھ لیں اس کا پیپر میں سے ہنڈر میں سے ہنڈر مارکس آئیں گے یہ کنفرمیشن ہے چپٹر نمبر فائیو انتہا یہ سان ہے آپ سبسرون دیکھ سکتے ہیں جن کو یہ کوئشن آتے ہیں یہ سارے سیم ہی ہوتے تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے اس کے اندر تو جو بچے یہ کر لیں گے اور اس لئے ان کے مارکس بھی اچھے آ رہیں گے جو چپٹر نمبر سکس ہے تھوڑا سا ٹاف ہے لیکن جن کو جنہوں نے کیا ہے کر سکتے ہیں ویسا اس کو سکپ بھی کر دیں تو ہمیں اس کا سکپ کیے بغیر بھی ہمارے نمبر جانا آ سکتے ہیں نائنٹی مارکس آ کر لینے نا آپ نے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کا ایک پارٹ ہی چھوٹے گا نا آپ کا شورٹ کوئشن کا پورا بہت چپٹر آپ سکپ کر سکتے ہیں چپٹر نمبر سیون آپ کا جو ہے انتہائی امپورٹن چپٹر ہے اس میں سے شورٹ بھی کرنا ہے اور لونگ بھی کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کے سارے لونگ آپ کو آتے ہیں اور شورٹ آتے ہیں اگر آپ سٹیس سیریز کو فولو کرتے ہیں تو آپ کو سارے کا سارا جونا پروسس مل جائے گا وٹس اپ گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے یہاں یہ نمبر ہے ہمارا اس کو سیف کر لیں جب مرضی آپ اس نمبر پر ایس امس کریں آپ کو وٹس اپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے خود سے بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں وڈیو کے ٹائٹل گروپ پر کلک کریں اور ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گا اس کو جوائن کر لیں ہر سال ہم ایک لاکھ سٹورنٹس کو آن لیند تیاری کرواتے ہیں یوٹیوب فیس بک اور وٹس اپ کے درو آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں آپ پورا سال کسی بھی ٹائم وارے حصہ درابطہ کر سکتے ہیں اور جو ایس اٹیچ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس آپ ہماری پیڈ سروس بھی لے سکتے ہیں پیڈ سروس پر آپ سب کو ڈیٹا جو ہے فری اف کورس مل جاتا ہے یہ ڈیٹا آپ کو فری میں ملے گا لیکن پیڈ والوں کو جلدی مل جاتا ہے ان کو ان ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو پہلے سے ڈیٹا سارا ملا ہوتا ہے آپ پورا سال کسی بھی ٹائم ہمارے پیڈ سروس لے سکتے ہیں اس کی فیس اتنی کام ہوتی ہے کہ ہر سٹورنٹ افورڈ کر سکتا آسانی کے ساتھ اتنی کام فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ساری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے ویڈیو کو ٹائٹل میں ضرور دسکرپشن کے اندر لنک ہے اور ویڈس اپ گروپ کو جوائن کر لیں چینل کو سسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو اور آپ کو اس کا فائدہ ہوا یا نہیں آپ کو کوئی سمجھ آئیے نہیں کیا کرنے کیا نہیں یہ سوڑڈ ایم سکیوز ہیں آپ ویڈس اپ گروپ کو جوائن کر لیں میں آپ کا ٹیچر اسامہ امید ہے کہ آپ سب کو اس ساری ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی میں نے اس میں وان ڈے پلان میں آپ کو ڈسکس کر دیا کہ کیا پیپر میں آتا ہے کیسے پاس ہونا پیرنگ سکیم بھی بتا دیا ہے سوڑڈ ایم سکیوز بھی بتا دیا ہے گیس پیپر بھی دکھا دیا ہے اور ٹیس سیریز کا بھی بتا دیا ہے میں نے یہ ویڈیو کیسے آنے کن کن چپٹرز کرنا ہے اور ایزیلی کیسے پاس ہونا ہے میں آپ کا ٹیچر اسامہ اللہ حافظ